ویڈیوز ویڈیوز دکھاؤں گی جس کو دیکھ کر آپ کمنٹ باکس میں اپنا ریزلٹ آپ مینشن کریں کہ اس ویڈیو سے آپ کیا ریزلٹ ڈیاغنوز کرتے ہیں تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سیمن انیلیسیز کا روٹین اگزامینیشن دو بیسیز پہ ہوتا ہے میکروسکوپک اگزامینیشن اور میکروسکوپک اگزامینیشن میکروسکوپک اگزامینیشن یعنی کہ بائی آئی ہیومن آئی جو اگزامینیشن ہوگا اس میں کیا کیا انکلوڈ اور میکروسکوپک اگزامینیشن یعنی بائی میکروسکوپی ہم کیا کیا چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے میکروسکوپک اگزامینیشن لیکن میکروسکوپک اگزامینیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کو سیمن انیلیسیز کی ریکویسٹ جب وہ آتی ہے اور جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے کنفرم کرنا ہے days of abstinence day abstinence مطلب کہ at least 3 to 5 days پیشنٹ نے سیکس نہیں کیا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 to 5 days سے گیپ کم ہوگا تو یہ سیمن کی وولیوم اور سپامس کی کاؤنٹ کو افیکٹ کرے گا لیکن more than 7 days بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کو سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ بتانا ہے یا یہ کنفرم کرنا ہے کہ abstinence days کتنے ہیں اور days آپ نے وہ اپنی ریپورٹ میں بھی ریپورٹ کرنے ہیں پھر جب پیشنٹ آپ کے پاس سیمن لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی لیکویفیکیشن کا ویٹ کرنا ہے میکروسکوپک اگزامینیشن میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ ہے لیکویفیکیشن ٹائم لیکویفیکیشن ٹائم کے آپ جب ڈروپر سے سیمن کو لیں گے تو آپ جب وہ ڈروپر سے اگزیکیوٹ کریں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ ڈروپ بائی ڈروپ نکلے گا تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب آپ کا پیشنٹ کا سیمن ہے وہ لیکویفائیڈ ہو چکا ہے تو لیکویفیکیشن ٹائم نورملی 15 to 30 منٹس ہوتا ہے اس کے بعد آپ میئرنگ ڈروپر کی مدد سے سیمن کا وولیوم میئر کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے لیکویفیکیشن ٹائم سب سے پہلے آپ نے لیکویفائیڈ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اگزیکٹ وولیوم میئر کرنا ہے نورملی وولیوم 1.5 سے 5 ایمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ سیمن کا کلر نوٹ کریں گے نورملی گریش وائٹ کلر ہوتا ہے اور اس کے بعد پی ایچ پی ایچ جو ہے سب سے ایزی وے جو ہے وہ آپ یورین سٹریپ جو ڈپ سٹک یورین سٹریپ ہوتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پی ایچ پیرامیٹر پہ آپ ایک ڈروپ رکھیں تو آپ کو سیمن کی پی ایچ معلوم ہو جائے گی اور سیمن کی پی ایچ نورملی الکلائن 8.0 ہوتی ہے اور اگر وہ تھن یا تھک ویسکس ہے تو یہ بھی ابنورملیٹی میں بھی کاؤنٹ ہوگا تو میکروسکوپک ایگزامینیشن میں لیکویفیکیشن ٹائم وولیوم کلر پی ایچ اور ویسکوسٹی ہم چیک کرتے ہیں نیکسٹ میں ڈسکس کروں گی میکروسکوپک ایگزامینیشن میکروسکوپک ایگزامینیشن میں سب سے پہلے جو لیکویفیکیشن آف سیمن کے بعد چیز چیک ہوگی اور میکروسکوپ ایگزامینیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے وہ ہے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ ٹوٹل سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ نیو بار چیمبر کے تھوڑ چیک ہوتا ہے ہر لیپورٹری میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے سیمن انیلیسز کاؤنٹ ریجنٹ اویلیبل ہے تو آپ اپنے ریجنٹ جو بھی آپ کی لیب میں اویلیبل ہے اس کے پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے سپرم کاؤنٹ کریں گے نورملی جو ہے اپٹو ٹوٹی سے ون فیفٹی ملین پار ایمل کاؤنٹ جو ہے وہ نورمل سپرم کاؤنٹ ہوتی ہے مینز ٹوٹی ملین پار ایمل سے اباف کاؤنٹ جو ہوگی وہ نورمل سپرم کاؤنٹ ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ ہے موٹی لیٹی موٹی لیٹی کے لیے ہم آل موسٹ آپ کو چاہیے کہ آپ تین سلائیڈ ضرور چیک کریں اور تین سلائیڈ میں تقریبا اٹلیس ٹین جو ہے وہ ضرور دیکھیں اور پھر اس کی ایوریج کلکولیٹ کریں پر فیلڈ میں 40x پہ موٹی چیک ہوتی ہے اور پر فیلڈ میں آپ مطلب 100 سپرم کو دیکھیں اور اس 100 سپرم میں پھر آپ یہ کاؤنٹ کریں کہ کتنے سپرم ریپیڈ ہیں ریپیڈ جن کی موٹیلیٹی بہت زیادہ اچھا ڈیفرنس ہوتا ہے ریپیڈ اور سلگیش سپرم میں اس کے بعد اینڈ پہ آجاتا ہے ایم موٹیل یعنی ان میں موٹیلیٹی بلکل اپسنٹ ہوگی اب آپ چوز کریں تین سمیر چیک کریں گے تو ان تین سلائیڈ چیک کریں گے تو ان تین سلائیڈ کی پھر آپ ایوریج نکالیں کہ اس سلائیڈ میں آپ پر فیل ایوریج جو نکلے گی کہ کتنے آپ کو ریپیڈ نظر آئے کتنے سلگیش نظر آئے اور کتنے ایم موٹیل یعنی نون موٹیل نظر آئے نورمل جو ریپیڈ سپرم سیمن میں 40% سے ابو ہونے چاہیے تو یہ ہوتی موٹیل اس طرح ہم موٹیل چیک کریں کوپک ایگزیمینیش میں نیکسٹ آتا ہے مورفولوجی آف سپرم یعنی سپرم کی شیپ جس طرح ہم نے موٹیل چیک کی سیم اسی ویسے ہم مورفولوجی بھی سلائیڈ میں چیک کریں اور ایوریج نکال 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 نورمل شیپ سپرم کتنے اور ابنورمل شیپ سپرم کتنے نورمل سپرم کی ہیڈ نیک اور تیل ہوتا ہے ابنورمل سپرم کی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ دو فوٹوز شیئر کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نورمل سپرم میں کیا کیا ہوتا کسی ہیڈ ڈیفیک ہو سکتا نیک ڈیفیک ہو سکتا ہیڈ 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 وہ تمام ڈیفیک آپ اس شیپ سے اس ایمیج سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈیفیک ہو سکتے لیکن نورمل جو سپم ایک نورمل سیمن میں مور دن سکسٹی پرسنٹیج ہونے چاہیے تو سیم اسی ویسے آپ کلکولیٹ کریں گے کہ پر فیلڈ میں آپ کو نکال کے ہنڈرڈ سپم میں سے کتنے نورمل شیپ ہیں اور کتنے ابنورمل شیپ ہیں ایڈ دا اینڈ دیکھنا ہوتا ہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان فیلڈ سیمن اس کے علاوہ ریڈ سیل اور اپی سیل سیمن میں پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر یہ بہت زیادہ پریزنٹ ہے تو آپ ایک دفعہ پیشنٹ سے کنفرم کریں کہ یورین کنٹیمنیشن تو نہیں ہے سیمن میں ورنہ یہ بھی ان سیمن انیلیسی اب میں انڈ پہ دو ایمج شیئر کروں گی جس میں آپ سیمن کے شیپ میں کیا کیا ابنورمالٹی ہو سکتی ہیں وہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں اور انڈ پہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی جس میں آپ سپرم کی موٹیلیٹی اور سپرم کو دیکھ سکتے کہ نورمل وہ کیسے ہوں گے اور اس میں کوئی ابنورمل ہے یا نہیں تو یہ تھا ایک بہت ہی روٹین جو کہ ایک نورمل لیب میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی سپیشل اتنے انسٹرومنٹ نہیں یا ری ایجنٹ نہیں چاہیے صرف ایک آپ کو مایکروسکوپ اور ایک آپ کو سیمن انالیسیز اکاؤنٹنگ ری ایجنٹ چاہیے ہوگا چاہیے نمی چاہیے چاہیے